مختلف کاروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں برامت ہونے والی منشیات کو تلف کر دیا ہیں عالمی مارکر میں منشیات کی مالیات تقریباً سات کروڑ ڈالر ہے تقریب میں ڈی جی کوزگارڈز، اسکری اور سیول افسران زمینت شو بس سے تعلق اکنے والی شخصیات میں بشکت کی تفصیلات کاشم بشتاک سے جانتے ہیں پاکستان کوزگارڈ کی جانب سے سال دوزار بائیس اور تئیس میں مختلف کاروائیوں کے دوران پکڑی جانے والی منشیات کو بن قاسم کے قریب کوزگارڈ یونٹ میں سلف کر دیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوزگارڈ برگیڈیر غلام ابباس کا کہنا تھا کہ سمگلنگ اور منشیات کا ناصور ہماری قوم اور بین الاقوامی برادری کو نقصان پہنچا رہا ہے ہم سب کو مل کر اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اس موقع پر سابق کرکٹر جعوید میاداد سمیں شعبیت اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی معروف گلوکار شہزاد روئے نے کہا کہ ہمارے بچوں کو اس لانت سے پاک کرنا ہوگا اگر کوئی بچہ اس لانت میں لگ جاتا ہے تو اسے معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوئے علاج میں اس کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ ٹرکس میں پڑھ بھی جائیں تو وہ ہیلپ لیں وہ پوچھیں اپنے ماباب سے پوچھیں اور کیسے ہم ایک انیبلنگ انوارمنٹ کریٹ کریں جہاں پر ماباب اور کالیج انسٹیوشنز کی جو پڑھے ہیں وہ ان کو کرنلائز نہ کریں ان پر سٹیگما نہ لگائیں کے دیکھیں ہماری ٹرکس لیتے ہیں نظریاتیش کی جانے والی منشاعت میں دس ہزار کلو گرام سے زائد چرس ایک سو پینٹس کلو گرام ہیروین باون کلو گرام کرسٹل دو سو پانچ کلو گرام افیم بارہ کلو گرام آئیس جلائی گئی جبکہ دو ہزار ایک سو سولہ شراب کی بوتنے بھی تلف کی گئی کیمروین ادنان حیدر کے ساتھ کاشم مشتاک جیو نیوز کراچی موسیقی